جو میرا پلاتفورم ہے Parenting Uncomplicated with Aram bin Safiya وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ parents اور بچوں کے problems fix ہو سکیں وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہم parents بھی اپنے آپ کو parent کر سکیں یعنی کہ ہم اپنی کچھ fixed mindsets ہیں جو ہمارے ہماری بچوں کے حوالے سے ہوتے ہیں ہم ان کے نظرے سانی ڈال سکیں قرآن اور سنہ کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے دیکھ سکیں کہ کیا چیزیں ہیں جو پہلے کام کرتی تھی یا کونسی miss informations تھی جو پہلے ہمیں دی گئی دین کے نام پہ سائنس کے نام پہ society کے norms کے نام پہ جن کو ہمیں change کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور بارہاں بارہاں ایسی بات آتی ہے سامنے میں تو اچھا کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں میرا spouse ہی راضی نہیں ہے یا میرا spouse میرے ساتھ same page پہ نہیں ہے یا میرے شوہر نہیں سمجھتے یا میری بیوی نہیں سمجھتی اور ایسے میں نقصان کس کا ہوتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت ذہین ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس پیرنٹ نے بات سننی ہے ہم نے پھر اس پیرنٹ کو منپولیٹ کرنا ہے جس پیرنٹ نے بات نہیں ماننی پھر ہم نے اس پیرنٹ کے ساتھ اس طرح نہ اس کی عزت کرنی ہے نہ اسے پیار کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا ہے میریجز کی بات آج ہم پیرنٹنگ کے ساتھ جوئن کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا ایسا کہ دو لوگ ہیں ایک چھت کے نیچے میان بی بی وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے ہو ایک دوسرے کی عزت نہ کرتے ہو ایک دوسرے کی پاسداری نہ رکھتے ہو ایک دوسرے کو نیچہ دکھاتے ہو تو ان کے بچوں میں غصہ نہ ہو ان کے بچوں میں صبر ہو ان کے بچوں میں تمیز ہو ان کے بچوں میں جھوٹ بولنے کی روش نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اگر ایک پیرنٹ دوسرے پیرنٹ کو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے تمہاری تربیت تمہاری وجہ سے تمہاری کم اقلی تمہاری گندی آنتیں تمہارے برے کام تمہارے گناہ تمہارا حرام کمانا اگر بچہ بار 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 یہ سن رہا ہے تو کیا وہ بچہ اپنے پیرنٹ کی عزت کرے گا نہیں کیا وہ بچہ اس پیرنٹ کی عزت کرے گا جو شکایت کر رہا ہے نہیں کیا وہ بچہ اس پیرنٹ کی عزت کرے گا جو دب رہا ہے نہیں ایکچلی کئی کیسز ایسے ہوتا ہے جس میں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ماں کے ساتھ انتہائی روڈ بیہیف کرتی ہیں انتہائی روڈ بیہیف کرتی ہیں اور اگر core of the psychology دیکھا جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچیوں کو یہ لگتا ہے کہ ماں نے اپنا رشتہ سٹیبل رکھنے کی کوشش نہیں کی بچیاں اکثر یہ شکارت کرتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم سب کے حالات ایسے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں تک یہ نوبت پہنچائی ہے اور آج کل کے بچے تو ویسٹ میں ہوں ایسٹ میں ہوں ہر جگہ کہتے ہیں آپ ہمیں دنیا میں لے کر آئے تھے ہمارا کیا قصور ہے آپ ہماری چیزیں فوری کریں ایک اجیم سی نارسسسٹک قزم کی ایک خود پرستی ایک خود پسندی ایک خود کی پرستش والی جو ایک سوچ ہے وہ ہے وہ ہمارے بچوں میں ہے لیکن وہ کیوں ہیں کیونکہ وہ ان کے پیرنس میں ہیں وہ ہم میں ہیں وہ ہم میں ہیں جب ہم اپنی انا کی جنگیں نہیں چھوڑتے ہیں ہمارے بچوں میں ہے